ایک سب سے بڑی غلط فہمی تو ہم یہ دور کر لیں کہ کسی بھی اللہ والے کی یاد اگر ہم کر رہے ہیں تو ان کو یاد کرنے سے ان کے مرتبے نہیں بڑھتے ان کو یاد کرنے سے مرتبہ ہمارا بڑھتا ہے زمان ہماری پاک ہوتی ہے ان کو یاد کرنے سے دل ہمارا ساکھ ہوتا ہے ان کو یاد کرنے سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں اللہ رب العزت نے تو ان کو شانے عطا فرمائی ہے اللہ نے تو ان کو مقامات و مراتبتہ فرمائے ہیں جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذکر کی برکتیں ہمیں نصیب ہوتے ہیں یعنی بہت سارے گناہ جو نمازوں سے ختم نہیں ہوتے بہت سارے گناہ جو روزے رکھنے سے ختم نہیں ہوتے بہت سارے گناہ جو حج کرنے سے ختم نہیں ہوتے اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھ جانے کی وجہ سے ان گناہوں کو محب فرما دیتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مجلسیں ہماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جب ہم اللہ والوں کو یاد کرتے ہیں اس کے دوستوں کو یاد کرتے ہیں جب آپ کسی آفیس میں جاتے ہیں آفیس میں جا کر کے جب آپ نام لیتے ہیں جی میں فلا ہوں تو آفیسرز کی اتنی توجہ نہیں ہوتی لیکن کسی آفیسر کے قریبی دوست کا نام لے کر کے حوالہ دے کر کے بتائیں کہ جی میں ان کا قریبی رشدار ہوں تو توجہ بڑھ جاتی ہے کہا جناب بیٹھئے وہ چائے منگاتا آپ کا استقبال کرتا دنیا کا ایک انسان اپنے دوستوں کا خیال رکھتا ہے وہ مالک اپنے دوستوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا اس کو بڑی دائرت ہے اپنے دوستوں کی یعنی دنیا میں کہیں بھی آپ کی دعائیں خبور ہونا ہو اگر آپ کو دعائیں خبور کروانا ہے تو کبھی اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کروائیے کیونکہ دوستوں کی دعائیں کبھی بھی اللہ رد نہیں فرماتا ہے تو اس لیے ہم یہاں تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کی بات ہوگی اللہ کے دوستوں کو ہم ذکر سنیں گے تو اللہ رب العزت ہماری نیکیوں میں اضافہ بھی فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا ایک فائدہ یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے لوگ رخصت ہو جائیں تو ان کی اچھائیوں کو بیان کی آدم یہ عام مسلمان کے لیے حبم ہے کہ کوئی مسلمان بھی رخصت ہو گیا تو اس کی برائیوں کو مثل انداز کر کے برائیاں نہیں اچھانی مرنے والے کی اور یہ سوچ کر کے برائی کرنے ہیں کہ مرنا مجھے بھی ہے اور جب میں مر جاؤں گا تو لوگ میری بھی برائی کریں گے اور جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں مرنے کے بعد میں تو یاد رکھئے گا ٹیٹ فو ٹیٹ جیسے کوئی تیسہ مرنے کے بعد آپ کو بھی پھر ویسے یاد کیا جائے گا تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو آپ کو جزمنٹل نہیں ہونا کہ اس کے گناہ ایسے تھے یا ایسے جرم کرتا تھا یا ایسے کام کیا کرتا تھا وہ جیسے بھی کرتا تھا جس کا بندہ تھا اب اس کی عدالت میں پہنچ گیا جی جس کا بندہ تھا اب اس کی عدالت میں پہنچ گیا ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو اتنا کریے کہ اس کی نیکیوں کو یاد کریے اس کی اچھائیوں کو یاد کریے کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اگر اس کی برائیوں کو یاد کیا جاتا ہے تو مرنے والے پر اس کا عذاب بھی ہوتا ہے اور اگر مرنے والے کی اچھائیوں کو بیان کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو آسانیہ بھی عطا فرماتا ہے تو ہم کو مرنے کے بعد میں جو آسانیہ چاہیے تو ہم بھی لوگوں کیلئے اچھی باتیں کریں جو ہم سے رخصت ہو جائے تو یہ تو عام مسلمان کے لئے کہ اس کی نیکیوں کو بیان کرو اچھائیوں کو بیان کرو اور جو اللہ کے دوست ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر تو کوئی عیب ہمارے جیسا نہیں ہے ان کے موں میں تو وہ نعمت جیسے ہمارے موں میں ہوتی ان کے موں میں تو نہیں ہوتی وہ تو اپنی زبان کو اپنے مو کو اللہ کے ذکر سے بھڑتے ہیں یعنی ان کا پیٹ ان کا دل دنیا کی خواہشات کو پورا کر کے نہیں بھٹا اللہ کے ذکر سے بھڑتا ہے وہ تو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مست رہتے ہیں تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان نیک بندوں کی زندگی میں تو ساری اچھائیاں اور اتنی اچھائیاں ہیں کہ ہم سات جنم لے کر کہ ان کی اچھائیوں کو بیان کریں گے تب بھی وہ اچھائیاں ہم سے بیان نہیں ہو پائیں گے اتنی اچھائیاں ان کے اندر ہیں تو جب ہم اللہ والوں کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں تو ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یعنی گناہ مٹ جاتے ہیں ان کا ذکر سننے کی وجہ سے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نیک بندوں کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جی ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ایک اور فائدہ ایک صوفی فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اتر والے کی دکان پر کچھ دیکھ بیٹھ جائے اتر نہ خریدے وہ جو اتر والے اتر جانتے ہیں نا آپ لوگ پرفیوم والے کی دکان پر اگر بندہ بیٹھ جائے بھنے اتر نہ خریدے تو کم سے کم بیٹھنے کا اتنا فائدہ تو ہوتا ہے کہ جتنی دیر اتر والے کی دکان پر بندہ بیٹھتا ہے اس کے ذہن میں ہمیشہ خوشبو رہتی ہے یعنی نا آپ کے ذریعے اس کا دماغ خوشبو سے تروں ناظر رہتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنے کا اتنا فائدہ تو ضرور ہوتا ہے کہ بھنے ہی کچھ یاد رہے نہ یاد رہے لیکن کم سے کم کچھ دیر تک بندہ اللہ کی رحمتوں کے صحیح میں رہتا ہے تو ان مجلسوں کی بڑی اہمیت ہے یہ جو اللہ والوں کے ذکر کی مجلسیں ہیں ان مجلسوں میں بیٹھنے سے ہمارے اندر بھی عمل کی ایک تحریک طبع ہوتی ہے کون کم بتل جائے کون کم خدا کے راستے میں آ جائے ہم نہیں بتا سکتے لیکن ہمیں کوششن کرنی ہیں اور سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس نیت سے آئے کہ ہم گناہوں سے طوبہ کر کے اللہ کے راستے کی طرف آئیں تو اس لیے ان مجلسوں میں بیٹھا کریں